چپٹر سکسٹین کیمیکل انڈسٹری میں آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سکسٹین پوائنٹو کا ہمارا ٹاپک ہے سوڈیم کاربونیڈ کی ہم نے مینوفیکچرنگ کو ڈسکس کرنا ہے بائی سالوے پروسس سوڈیم کاربونیڈ کو ہم مینوفیکچر کریں گے سنتیسائز کریں گے سالوے پروسس کے ذریعے لیکن فرسٹ آفال ہمیں سوڈیم کاربونیڈ کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن کرنا ہے سوڈیم کاربونیڈ ہمارے پاس ہے کیا چیز ہے اور کس پروسس کے لئے ہم اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے سوڈیم کاربونیڈ کا جو ہمارے پاس کامن نیم ہے اس کو ہم واشنگ سوڈے کا نام سے بھی یاد کرتے ہوتے ہیں کامن نیم ہمارا اس کا کیا ہے واشنگ سوڈا یا اس کو ہم سوڈا ایش کا نام بھی دیتے ہوتے ہیں کلیر سو یہ ہمارے پاس اس کے کچھ common name سے سیکنڈ ہمارے پاس اس کا اگر molecular formula دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس کا molecular formula ہوتا ہے Na2CO3 اور structure formula اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس carbon اس کے ساتھ sigma bond pi bond oxygen ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس single bond کے ساتھ oxygen اور ادھر بھی ہمارے پاس ایک oxygen دون oxygen کے ساتھ یہاں پہ sodium clear اور اس oxygen کے ساتھ بھی یہاں پہ sodium سو یہ ہمارے پاس molecular formula ہے sodium carbonate کا یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے structural formula ہے clear ہمارے پاس یہ white color کا ہوتا ہے clear اور یہ بھی ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ physical state ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے solid form میں آپ کو ملتا ہوتا ہے clear white color میں ہمارے پاس اس کے appearance ہے اور physical state ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس solid form میں ہوتا ہے clear اور تیسرا جو ہمارے پاس point ہے بلکہ تیسرا نہیں ہمارے پاس یہ پانچوں point ہے ہائیگروسکوپک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہائیگروسکوپک کس کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس واتر کو ابزورب کرتا رہتا ہے جذب کرتا رہتا ہے ہمارے پاس یہ ہائیگروسکوپک بھی ہوتا ہے کلیر اور اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے سمیل اس کی جو ہوتی ہے وہ بلکل نہیں ہوتی تقریبا ہمارے پاس یہ آڈرلیس ہوتا ہے کلیر اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر دینسٹی کی بات کی جائے تو ہمارے پاس اس کی جو دنسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2.5 25 ڈگری سیلشیس بھی اس کی دنسٹی ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے 2.54 گرام پر سنٹی میٹر کیوب اور اس کے میلٹنگ پوائنٹ کے اگر ہم بات کریں گے تو میلٹنگ پوائنٹ اس کا ہمارے پاس ہے 851 ڈگری سیلشیس ہمارے پاس اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہے سو یہ ہمارے پاس کچھ انٹروڈکشن ہے سوڈیم کاربونیڈ کا ہمارے پاس واشنگ سوڈا بھی اس کا نام ہے سوڈا ایش کا بھی نام دیتے ہیں مولیکولر فارمولا ہمارے پاس اس کا مولیکولر ماس ہے ہائیگروسکوپک بھی ہے ہمارے پاس اس کی سمیل کیا ہوتی ہے ہمارے پاس دنسٹی کیا ہے اور اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس جنرل ایک انٹروڈکشن ہے سوڈیم کاربونیڈ کا اب چونکہ ہم نے اس کی سنتسز کرنی ہے اس کے ہم نے منفیکچرنگ کرنی ہے تو کس پرپس کیلئے ہم کرتے ہیں سوڈیم کاربونیڈ کو تیار کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے سو اس کو ہم دیکھتے ہیں پرپس آف سنتسز ہمارا کیا ہے چونکہ سوڈیم کاربونیڈ ہمارے پاس بہت سارے کیمیکل انڈسٹریز میں یہ یوز ہوتا ہے سو یہاں پھر ہم کچھ انڈسٹریز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کے بنانے میں یہ یوز ہوتا ہے اس مقصد کیلئے ہم سوڈیم کاربونیڈ کی سنتسز کرتے ہوں پرپس آف ہمارے پاس جو ہے پیپر کی انڈسٹریز میں پیپرز بنانے میں بہت یہ کام آتا ہے اس کی سنتسز میں سوڈیم کاربونیڈ استعمال ہوتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس ریون جو ہے اس کے بنانے میں بھی سوڈیم کاربونیڈ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تیسرا ہمارے پاس جو ہے گلاس بنانے میں بھی سوڈیم کاربونیڈ استعمال ہوتا ہے چوتھا ہمارے پاس سوپ انڈسٹری میں سوپ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پانچوہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹرانس کے بنانے میں بھی ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ کا استعمال ہوتا ہے سو یہ ہمارے پاس کچھ انڈسٹریز ہیں کچھ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پیپر ہے ریون ہے گلاس ہے سوپس ہے ڈیڈرجنٹس ہیں چونکہ ان چیزوں کے بنانے میں ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ یوز ہوتا ہے اس لئے ہم نے سوڈیم کاربونیٹ کو بنانا ہوتا ہے اور ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کلیر ہو گیا اب ہم نے بات کرنی ہے سوڈیم کاربونیٹ کی منفیکچرینگ کی بائی مینز آف سولوے پروسس کلیر منفیکچرینگ میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس سولوے پروسس کی ذریعے چونکہ ہم کر رہے ہیں سو ہمیں سولوے پروسس کا پتہ ہونا چاہیے اور سولوے پروسس کا پرنسپل جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس پرنسپل ہے لو سولو بیلیٹی آف سوڈیم بائی کاربونیٹ یا سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ اٹ لو ٹیمبریچر یہ ہمارے پاس پرنسپل ہے سولوے پروسس کا ٹی مطلب میں ہمارے پاس تیمبریچر ٹی کا مطلب تیمبریچر ہو گیا سو لو سولو بیلیٹی آف سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ اٹ لو ٹیمبریچر اور لو ٹیمبریچر کا مطلب کیا ہے تقریبا ہمارے پاس فیفٹین ڈگری سیلشیس کلیر ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ سولوے پروسس کا پرنسپل ہے ہم نے اس پرنسپل کی اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم ایمونیکل ہمارے پاس جو ہے برائن ہے اس میں سے ہم کاربن ڈایکسائٹ کو پاس کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز بنتا ہے ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ بنتا ہے اس پروسس کو ہم نے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرنا ہے کلیر ہو گیا سو منفیکچرنگ میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے کیا لکھنا ہے سولوے پروسس کا سولوے پروسس کے پرنسپل کی بارے میں آپ نے بات کرنی ہے کہ لو سولوے بیلیٹی آف سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ ایٹ لو ٹمپریچر لو ٹمپریچر کا مطلب ہمارے پاس فیفٹین ڈگری سیلشیس کلیر ہو گیا اب یہ ہمارے پاس پرنسپل ہے کیلشیم کاربونیٹ لائم سٹون اس کا کامن نیم ہے اور تیسرا جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ایمونیا گیس ہمیں چاہیے کلیر ہو گیا یہ تین ہمارے پاس رو میٹیریلز ہیں کیلشیم کاربونیٹ ساتھ ہمارے پاس ایمونیا اور پہلا ہمارے پاس برائن ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے سوڈیم کاربونیٹ تیار کرنے میں کلیر ہو گیا اب ہم پروسس کی طرف چلتے ہیں ہم نے کیسے اس کو تیار کرنا ہے برائن کے بارے میں ہمیں پتا چلے کہ برائن ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے کلیر ہمارے پاس جب سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں تب ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کلیر سو برائن کیا چیز ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ ہمارے پاس ہے ٹیبل سارٹ اس کا ہم کا نام دیتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ کو جب ہم سوڈیم کلورائیڈ کو وارٹر میں ڈیزولف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز بن جاتا ہے ہمارے پاس برائن بن جاتا ہے سمپل ہمارے پاس برائن ہوتا ہے سو میرے پاس یہاں پہ سپوز کرتے ہیں ہم ایک چیمبر لے لیتے ہیں اس چیمبر کے اندر ہم نے پہلے برائن بنانا ہے برائن ہم کیسے بنائیں گے سوڈیم کلورائیڈے ہمارے پاس اس کو ہم نے وارٹر میں ڈیزولف کر لیا تو ہمارے پاس یہ کیا چیز بن گیا یہ ہمارے پاس برائن بن گیا کلیر اب یہ جو ہمارے پاس برائن ہے اس برائن کو ہم نے شفٹ کرنا ہے نیکسٹ ایک چیمبر میں نیکسٹ ہمارے پاس ایک ٹاور ہوگا جس کو ہم نام دیں گے ہمارے پاس ایمونیٹنگ ٹاور ہم اس کو نام دیں گے کلیر یہاں پہ میں اوپر نام بھی لکھ دیتا ہوں ایمونیٹنگ ہمارے پاس یہ ٹاور ہے اب یہ ہم نے بیسک ریاکشنز جو ہے منفیکچرنگ میں بیسک جو ہمارے پاس پروسس ہے اس پروسس کو ہم نے سٹارٹ کی ہے پہلے ہمارے پاس کیا چیز ہے سوڈیم کلورائیڈ کو آپ نے وارٹر میں ڈیزولف کر کے برائن بنا لینا ہے پھر آپ نے یہ جو برائن ہے اس کو آپ نے نیکسٹ ایمونیٹنگ ٹاور میں شفٹ کرنا ہے ایمونیٹنگ ٹاور میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو سوڈیم کلورائیڈ مطلب کے اور ساتھ آپ کے پاس وارٹر سوڈیم کلورائیڈ اور وارٹر کا مکسر کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس برائن ہے اس برائن میں آپ نے کیا کر لینا ہے ایمونیا گیس کو بھی آپ نے مکس کر دینا ہے کلیر ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا یہ اب ہمارے پاس ایمونیکل برائن بن گیا مطلب کہ ایمونیکل برائن کیا چیز ہے سوڈیم کلورائیڈ پلس وارٹر پلس ہمارے پاس ایمونیا اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم ایمونیکل برائن کا نام دیتے ہیں برائن میں سے آپ نے ایمونیا گیس کو پاس کر لینا ہے آپ کے پاس ایمونیکل برائن بن جائے گا اور یہ کام کس میں ہوگا یہ آپ کے پاس ہوگا ایمونیٹنگ ٹاور میں یہ کام ہوگا اب یہ جو آپ کے پاس ایمونیکل برائن ہے اس کو آپ نے شفٹ کرنا ہے کہاں پہ یہ آپ کے پاس شفٹ ہو جائے گا نیکسٹ چیمبر میں اس نیکسٹ چیمبر کا نام کیا ہوتا ہے اس نیکسٹ چیمبر کا ہمارے پاس نام ہوتا ہے کاربونیٹنگ ٹاور اس کا نام جو ہمارے پاس ہے میں یہاں پہ سائیڈ پہ لکھ دیتا ہوں نیچے کر کے کاربونیٹنگ تاور ہمارے پاس جیمبر کا نام ہے اور اس کو ہم کاربونیٹنگ تاور کا نام کیوں دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے کاربونیٹنے کو مکس کرنا ہوتا ہے کس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایمونیکل برین جو ہے اب یہاں پہ ایمونیکل برین کو آپ نے شفٹ کر دینا ہے ایمونکل برین کس چیز کا مکسر ہے ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ہے ساتھ ہمارے پاس وارٹر ہے ساتھ ہمارے پاس ایمونیا گیس ہے ان چیزوں کا ہمارے پاس یہ کیا چیزیں مکس ہیں ایمونیکل برائن کلیر ہو گیا ایمونیٹنگ ٹاور اس کو ہم نے کم نام دیا تھا کیونکہ اس میں ہم نے ایمونیا گیس کو مکس کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس برائن کے ساتھ کلیر اب یہ جو ایمونیکل برائن ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا چیز مکس کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے کاربن ڈائکسائیڈ کو مکس کرنا ہے کاربن ڈائکسائیڈ کو ایمونیکل برائن میں سے پاس کرنا ہے اس لیے ہم اس ٹاور کو نام دیتے ہیں کاربونیٹنگ ٹاور لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کاربن ڈائکسائیڈ کہاں سے آئے گا اگر آپ نے غور کیا تھا ہمارے پاس جو روم مٹیریل تھے وہ ہمارے پاس برائن تھا برائن ہم نے یہاں پہ بنا لیا سیکنڈ ہمارے پاس کیا چیز تھا لائم سٹون کیلشیم کاربونیٹ تھا تیسرا ہمارے پاس ایمونیا تھا کلیر ہو گیا اب برائن ہم نے یہاں پہ بنا لیا ایمونیا گیس ہم نے یہاں پہ یوز کر لیا کلیر ہو گیا تیسرا ہمارے پاس کیلشیم کاربونیٹ یہاں پہ رہتا ہے بھی اب یہ جو ہمارے پاس کیلشیم کاربونیٹ ہے یہاں پہ سائٹ پہ ایک چیمبر ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں لائم کلن کا نام دیتے ہیں کلیر لائم کلن کلن کہتے ہیں بٹی کو کہتے ہیں جس میں انٹیں پکتی ہیں اس کو ہم کلن کا نام دیتے ہیں اب لائم کلن کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے اور اس لائم کلن کے اندر جو کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ہیٹ کرنا ہوتا ہے جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے ریزلٹ میں ہمیں کیا چیز ملتا ہے ریزلٹ میں ہمیں کیلشیم اکسائیڈ مل جائے گا ساتھ ہمیں کاربن ڈائی اکسائیڈ مل جائے گا کلیر ہو گیا اب یہاں بھی جو ہمارے پاس کاربن ڈائی اکسائیڈ بلنتا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے لائن کلن سے پاس کرنا ہوتا ہے کاربن ڈائی ساری کاربونیٹنگ ٹاور میں ہم نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے کلیر ہو گیا یہ یہاں سے ہمارے پاس کاربن ڈا اکسائڈ گیس پاس ہو جائے گی کیلشم اکسائڈ کو ہم پھر یوز کریں گی کلیر اب یہاں سے ہمارے پاس جب کاربن ڈا اکسائڈ اس میں آ جائے گی تو اس کو یہاں پہ ہم کاربن ڈا اکسائڈ پلس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایمونیکل برائن میں سے ہم نے کاربن ڈا اکسائڈ کو پاس کر لینا ہے اور ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا result میں ہمارے پاس جو بنے گا ہمارے پاس دو چیزیں بن جائے گی ایک ہمارے پاس بن جائے گا sodium hydrogen carbonate دوسرا جو ہمارے پاس بنے گا وہ ہمارے پاس بن جائے گا ammonium fluoride NH4 CL ammonical brine میں سے جب آپ carbon dioxide کو پاس کریں گے تو sodium hydrogen carbonate بن جائے گا ساتھ آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گی ساتھ آپ کے پاس ammonium fluoride بن جائے گا یہ اب تک بات ہمارے پاس clear ہو جاتی ہے اب تھوڑا پیچھے کی طرف واپس آ جاتی کلیر پیچھے کی طرف بلکہ پیچھے والا سٹیپ ابھی ہم رہنے دیتے ہیں ہم یہاں کا کام کر لیتے ہیں کلیر یہ کاربونیٹنگ ٹاور کا نام یہاں سے میں ریس کرنے لگاؤں کیونکہ ہم نے نیچے ایک چیمبر بنانا ہے یہاں پہ اچھا یہ جو ہمارے پاس بن گیا ایمونیکل برائن میں سے جب آپ نے کاربون ڈائکسارڈ کو پاس کیا ہے تو آپ کے پاس کیا چیز بن گیا آپ کے پاس یہ بن گیا سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ پلس ایمونیم کلورائیڈ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس سلوشن کا کلر ہمارے پاس ہوتا ہے ملکی سلوشن ملکی اپیرس اس کی ہوتی ہے اب یہاں سے آپ نے اس ملکی سلوشن کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے فیلٹریٹ کر دینا ہے فیلٹریشن کی ریزلٹ میں آپ نے اس سے جو سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ ہے وہ آپ نے فیلٹر آؤٹ کر دینا ہے اور وہ آپ نے پاس کرنا ہے کہ اس میں کیلسینیٹنگ ٹاور میں آپ نے اس کو پاس کر دینا ہے یہاں پہ میں نے نام لکھ دیا ہے کیلسینیٹنگ ٹاور کیلسینیٹنگ ٹاور آپ نے اس ملکی سلوشن کو فیلٹر آؤٹ کرنا ہے اور فیلٹریشن کی ریزلٹ میں آپ کو جو سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ وہ آپ نے پاس کر دینا ہے کہ اس میں کیلسینیٹنگ ٹاور میں اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ آگیا ہے سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ جبکہ ہمارے پاس جو ایمونیم کلورائیڈ ہے وہ یہاں سے ہم ایک نیکسٹ چیمبر میں شفٹ کر دیتے ہیں جس کا نام ہمارے پاس ہوگا ایمونیا ریکاوریڈ ٹاور ہمارے پاس اس کا نام ہوگا یہاں پھر ہمارے پاس آگیا کیا چیز ہے ن ایچ فور سی ایل ہمارے پاس آگیا اور اس کا جو ہمارے پاس نان ہے اس کا نام ہمارے پاس ہے ایمونیا ریکاوریڈ ٹاور کیوں ہم ایمونیا ریکاوریڈ ٹاور اس کو نام دیتے ہیں جب ہم اس چیمبر کو ڈیسکس کریں گے پھر اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز بن گیا یہاں پہ ہم نے سوڈیوم ہائیڈو گن کاربونیڈ جو ہمارے پاس ہے فیلٹر آ گیا کلسنیٹنگ تاور میں اب یہ کلسنیٹنگ تاور میں ہم نے سوڈیوم ہائیڈو گن کاربونیڈ جو ہے اس کو ہم نے ہیٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے ڈلتا لگا دیئے یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے ہیٹنگ کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا کام ہو جائے گا اس کی ریزلٹ میں ہمارے پاس بن جائے گا سوڈیم کاربونیڈ بن جائے گا na2 co3 اور اس کے بعد ہمارے پاس water اور اس کے بعد ہمارے پاس اس میں co2 بھی ہمارے پاس بن جائے گا میں اس کو یہاں پہ لگ دیتا ہوں اوپر کر کے یہ ہمارے پاس result میں کیا چیز بن گیا ہے ہمارے پاس اس میں بن گیا ہے sodium hydrogen carbonate کو آپ نے calcinating tower میں heat کیے تو ہمارے پاس کیا چیز بن گیا ہے sodium carbonate بن گیا ہے water بن گیا ہے ساتھ آپ کے پاس carbon dioxide gas بھی بن گئی ہے کلیئر اب ہمیں سوڈیم کاربونیٹ چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا سوڈیم کاربونیٹ کو ہم یہاں سے نکال کے اس چیمبر میں ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم سٹور کرتے جائیں گے کلیئر یہ ہمارے پاس مین مقصد ہمارا کیا تھا سوڈیم کاربونیٹ کو تیار کرنا جو کہ ہمارا بن چکا ہے کلیئر ہو گیا لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بھی رہتی ہیں اس کو بھی جو ہم نے سنبالنا ہے اچھا ایک بات اور ضرورے یاد رکھ یہاں پہ جو کاربون ڈا ایکسائیڈ بنتا ہے اس کاربون ڈا ایکسائیڈ کو بھی یہاں سے ہمارے پاس کیلسینیٹنگ تاور میں سے نکال کے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے کام پہ اس کو بھی شفٹ کرتے ہیں ہم کاربونیٹنگ تاور میں اور یہ اتنا کاربون ڈا ایکسائیڈ ہے کہ پورے پروسس میں جتنا بھی کاربون ڈا ایکسائیڈ یوز ہوتا ہے تقریباً آدھا کاربون ڈا ایکسائیڈ ہمارے پاس یہاں پہ بن جاتا ہے کیلسینیٹنگ تاور میں سو یہاں سے بھی ہم کاربنڈا ایکسائیڈ جو ہے ہاں شیفٹ کر دیتے ہیں کاربونیٹنگ تاور میں کلیر ہوگا ہے سوڈیم کاربونیٹ ہم نے یہاں سے نکال دیا یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے واپس آتے ہیں یہاں پہ کیلشیم کا ایکسائیڈ ہمارے پاس ابھی ریمیننگ ہے کاربنڈا ایکسائیڈ ہم نے یوز کیا جاں سو کیلشیم اکسائیڈ ہم نیچے ہمارے پاس ایک چیمبر اور ہوتا ہے اس چیمبر میں ہم گرا دیتے ہیں اور اس چیمبر میں ہمارے پاس پہلے سے پانی پڑا ہوتا ہے وارٹر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور کیلشیم اکسائیڈ ہمارے پاس اوپر سے آ جاتا ہے سو دونوں چیزیں کم بہنوں کے کیا چیز بنا لیں گے ہمارے پاس کیلشیم اور ہائیڈرو اکسائیڈ بنا لیتے ہیں کلیر اب ہمارے پاس یہ جو کیلشیم ہرڈو اکسائد ہے اس کو بھی ہم نے شفٹ کرنا ہوتا ہے کس میں ایمونیا ریکاوری ٹاور میں ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہوتا ہے کلیر اب یہ جو ہمارے پاس کیلشیم ہرڈو اکسائد ہے یہاں سے میں اس طرح ایک بنا لیتا ہوں اور ہمارے پاس نیچے یہ نیم میں کلسینیٹنگ ٹاور کا نام جو ہمارے پاس ہے نیم جس کو میں یہاں سے ریز کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کنفیوشن پیدا نہ ہو کلیر سو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو کیلشیم ہیڈر آکسائیڈ بنا ہوا ہے جس کو ہم لے جاتے ہیں کس میں جس کو ہم نے لے کے جانا ہے ایمونیا ریکاریڈ ٹاور میں اب یہاں سے ہمارے پاس کیا آیا ہوا تھا کاربونیٹنگ ٹاور سے ہم نے لیا ہوا تھا ایمونیوم کولورائیڈ کو اور ہمارے پاس یہاں سے کیا چیز آ جائے گا کیلشیم ہیڈر آکسائیڈ آ جائے گا سو ایمونیوم ریکاریڈ ٹاور میں NH4CL مینس کے امونیم کلورائیڈ ساتھ ہمارے پاس کیلشیم ہیڈروکسائیڈ یہ دونوں چیز آپس میں ریاکشن کر کے ہمارے پاس کیا چیز بناتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کلیر یہ دونوں ہمارے پاس کمبائن ہو کے تین چیزیں ہمارے پاس بنائیں گے اور وہ تین چیزیں ہمارا پروڈٹ کیا ہوگا اس کو میں اوپر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ تین چیزیں کیونکہ ہمارے پاس چیمبر چھوٹا بنائے میں نے اس لئے ہمارے پاس جگن اس لئے میں اوپر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس بن جائے گا کیلشیم کلورائیڈ کا سولوشن بنے گا جو کہ ہمارا بائی پروڈکٹ ہے ساتھ ہمارے پاس وارٹر بنے گا اور تیسر جو ہمارے پاس بنے گا وہ ہمارے پاس اس کو بیلنس کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ایمونیا گیاس بن جائے گی اب اس ٹاور کو ہم نے ایمونیا ریکوری کا ٹاور کیوں نام دیا تھا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایمونیا ریکور ہو جاتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس ایمونیا ہے اس ایمونیا کو پھر ہم یوز کر سکتے ہیں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایمونیا کو ہم ایمونییٹنگ ٹاور میں یوز کر سکتے ہیں دوبارہ اور کس پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں برائن کو ایمونیکل بنانے کے لئے برائن میں سے ایمونیا جو ہم نے پاس کیا وہ بعد میں ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم یہاں پہ یو سر کر سکتے ہوتے ہیں سوڈینٹ اٹس آل آباؤٹ سولوے پروسیسر سوڈیم کاربونیٹ کو ہم نے منفیکچر کر لیا ہے آگین میں ایک دفعہ جلد جلد ریوائز کر لیتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ نے برائن بنانا ہے سوڈیم کلورائیٹ کو وارٹر میڈ ڈیزولف کرو آپ کے پاس برائن بن جائے گا اس کو آپ نے ایمونیٹنگ ٹاور میں شفٹ کرنا ہے ایمونیٹنگ ٹاور میں جب آپ شفٹ کریں گے برائن کی اوپر آپ نے برائن میں سے کیا چیز پاس کرنی ہے ایمونیا گیس آپ نے پاس کرنی ہے تو ایمونیکل برائن بن جائے گا ایمونیکل برائن کو آپ نے پاس کرنا ہے کاربونیٹنگ ٹاور میں کاربونیٹنگ ٹاور ہم کیوں نام دیتے ہیں کیونکہ ہم نے کاربونیٹنگ ٹاور میں ایمونیکل برائن میں سے کاربونڈ ایکساڈ گیس کو پاس کرنا ہے وہ کاربون ڈا اکسائیڈ گیس کہاں سے آئے گی ہمارے پاس لائم کلن ہے اس کے اندر کیلشیم کاربونیٹ پڑا ہوا ہے کیلشیم کاربونیٹ کو ہم ہیٹ کر لیتے ہیں کیلشیم اکسائیڈ بن جائے گا کاربون ڈا اکسائیڈ بن جائے گا اس لائم کلن سے ہم نے کیلشیم کاربون ڈا اکسائیڈ سوری کاربون ڈا اکسائیڈ ہم نے یہاں سے پاس کر کے کاربونیٹنگ ٹاور میں لائیں گے اب یہ جو کاربون ڈا اکسائیڈ کو آپ نے پاس کر دینا ہے کس میں آپ نے پاس کرنا ہے ایمونیہ ریکاوری ٹاور میں جبکہ سوڈیم ہارڈوڈن کاربونیٹ کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے کس میں آپ نے کرنا ہے بلکہ پہلے آپ نے فیلٹریشن کرنی ہے فیلٹریشن کے ریزلٹ میں آپ کے پاس سوڈیم ہارڈوڈن کاربونیٹ آ جائے گا کیلسینیٹنگ ٹاور میں ایمونیم کلوراڈ آپ کے چلا جائے گا کہاں پہ وہ آپ کے چلا جائے گا ایمونئیرwen سوڈیوم ہیڈوجن کاربونیٹ کو ہیٹ کرنا ہے، آپ کے پاس سوڈیوم کاربو نئیٹ بن جائے گا جو آپ اپنی اس چیمبر میں سٹور کر لینا ہے، ساتھ آپ کے پاس کاربونڈا ایکسائڈ، ساتھ آپ کی پاس اوٹر، یہ جو کاربونڈا ایکسائڈ بنتا ہے وہ آدھا کاربونڈا ایکسائڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس پورے پروسسس میں جتنا کاربون ڈا ایکسائیڈ یوز ہوتا ہے تقریباً آدھا کاربون ڈا ایکسائیڈ یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے اس کو پھر ہم نے شفٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کاربونیٹنگ ٹاور میں کلیئر ہو گیا اب یہاں پھر ہمارے پاس ایمونیا ریکاوری ٹاور میں ایمونیا ریکاوری ٹاور میں ایمونیوم کلورائیڈ کیلشیم آرٹرکسائیڈ مکس اپ ہو کے ہمارے پاس کیلشیم کلورائیڈ پلس وارٹر پلس ہمارے پاس ایمونیا گیس بنا لیں گے اس ٹاور کو ہم نے ایمونیا ریکاوری ٹاور کا نام کیوں دیا ہے کیونکہ یہاں سے ہم ایمونیا کو ریکاور کرتے ہیں دوبارہ ہم ایمونیٹنگ ٹاور میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے برائن کو چونکہ ایمونیکل بنانا ہوتا ہے اس لئے ہم وہاں پہ لے کے جاتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ بائی سولوے پروسس ہم سوڈیم کاربونیٹ کو سولوے پروسس کی زریعے کیوں منیفیکچر کر رہے ہیں کیونکہ سولوے پروسس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کتاب میں لکھے میں بہت آسان ہے ہمیں ایک دفعہ سر سری نظر مار لیتے ہیں سو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے بہت چیپ پروسس ہے سولوے پروسس جو ہمارے پاس بہت سستا قسم کا ہے اس پہ زیادہ مطلب کے ایفیشینسی بھی نہیں لگتی زیادہ ہمارے پاس اس پہ خرشہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے جو ہمارے پاس رام میٹیریلز ہیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں کیلشم کاربونیٹ بھی بہت ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ جو ہے بہت زیادہ اویلیبل ہے کھے وڑا میں اور اس طرح ہمارے پاس جو ایمونیا گیس ہے اس کو بھی ہیبر پروسس میں بہت ایزیلی تیار کر سکتے ہیں کلیر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کاربونڈ ایکسائیڈ ہے اور ایمونیا جو ہے اس میں یہ آپ نے پورے پروسس کو اگر دیکھا ہوگا ہمارے پاس کاربونڈ ایکسائیڈ اور ایمونیا جو ہے وہ ہمارے پاس اسی پروسس میں ریکاور ہو جاتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو ہمارے پاس کیلسینیٹنگ ٹاور میں کاربونڈ ایکسائیڈ جو میں نے کہا تھا کہ پورے پروسس میں جتنا بھی کاربونڈ ایکسائیڈ یوز ہوتا ہے تقریباً آدھا کاربن ڈائکسائٹ اس پروسس میں ہمارے پاس دوبارہ ریکور ہو جاتا ہے کلیر تیسرا جو اس کا ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس پولیوشن فری ہے اس میں کوئی ہمارے پاس ایٹموسفیر میں یا کوئی ہمارے پاس انوارمنٹ میں پولیوشن جو ہے وہ کریئٹ نہیں ہوتی کلیر اور کیونکہ کیونکہ اس میں صرف ایک ہی ویسٹ پروڈک ہے ہمارے پاس کیلشیم کلورائیڈ اور چوتھا ہمارے پاس اس کا جو ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ آف ویری ہائی پیورٹیز اپٹینڈ ہمیں جو سوڈیم کاربونیٹ ملتا ہے وہ بہت پیور ہوتا ہے اس لئے ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کا اور نمبر فائب جو ہمارے پاس ہے کنزمشن آف فیول is very less سنس نو سولیوشن is to be ایویپوریٹیڈ چونکہ ہمارے پاس فیول کی کنزمشن بہت کم ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس کوئی بھی سولیوشن ایویپوریٹ نہیں ہوا تو کوئی ہمارے پاس پولیوشن کریئٹ نہیں ہوتی سو ہمارے پاس لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہے پاکستان جو ہے یہ ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ میں سیلف سفیشنٹ ہے پاکستان میں تقریباً دو انڈسٹریز ہیں ایک ہمارے پاس آئی سی آئی ایمپیریل اور کیمیکل انڈسٹری جو ہے کیوڑا میں تقریباً نائنٹین فورٹی فور میں اس کو اسٹیبلش کیا کیا دا کیوڑا میں اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے سندھ الکلیز لیمیٹیڈ جو ہے نائنٹین ڈبل سکس اس کو اسٹیبلش کیا دا کھراچی کے قریب